پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین کی قیادت نے آئینی اہدوں پر نامزدگی کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے چوہمنٹ سینٹ کے لیے یوسف رزا گلانی کا نام سرے فہرست ہے اسی پر مزید بات کریں گے اسلامباد کے پرشیف تاریخ شہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ صاحب بتائیے گا پیپلز پارٹی نے مزید کون سے نام شورٹ لسٹ کیے ہیں پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا پڑے گا اسی طرح وستی پنجاب سے کسی کی شخصیت کو گورنر کیا ہوتا دیا جائے گا پنجاب کا جس نے جوزی منظور کمرزمہ کائرہ اور ندیم صلی اللہ صاحب کے نام زیرے گوھر ہیں اس طرح سندھ کی ادارتالہ کے لیے اطلاع کیا ہے کہ مرادر شاہ کا نام فائنل ہے تاہم جو گزشتہ کا بینہ تھی اس کے زیادہ ارکان ان کی قیبرے میں شامل ہوں گے اور جو لوگ نئے جیت کے آئیں گے ان کو بھی کھوٹا دیا جائے گا اس طرح سے جو گورنر شیط ہے خیبرت خطو مہا کی وہاں خونزالدہ چٹان زاہر علی شاہ بھر باپ عالمگیر اور شاشل قلیم کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے ان میں سے کسی شخصیت کو نامزد کیا جائے گا پلوشتان کے لیے اطلاع یہ ہیں کہ سرفراز بکتی کا نام جو ہے وہ سر فائنل ہے سر فریس ہے اس کے علاوہ جو کھوٹا تہہ ہوا ہے اس میں مسلم دیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مساویر کان جو ہیں کابینا میں شامل ہوں گے اور جب تھی سپیکر اور سپیکر گودہ پیپلز پارٹی اور مسلم دیگ نون دونوں میں سے ایک ایک پارٹی کو دیا جائے گا ٹھیک تارک شوہدی بہت شکری اپڈیٹ کرنے کے لیے